اسلام علیکم حجر امرو ٹی وی میں آج آپ لوگ کے لئے ایسی انفرمیشن لے کر آہذر ہوئی ہوں کہ تمام لوگ جو کہ حج پر جا چکے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں جن کے دل میں حج کی خواہش ہے وہ یہ جان سکیں کہ جب رمی کرتے ہیں تو کنکریاں کہاں جاتی ہیں یعنی کہ جب رمی کی جاتی ہے اور شیطان کو تین دن تک حج میں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ کنکریاں پھر کہاں جاتی ہیں اور ان کنکریوں کے ساتھ پھر کیا کیا جاتا ہے تو یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے حج پر جانے والے اور جا کر آنے والے تمام لوگوں کے لئے یہ انفرمیشن بہت خاص ہونے والی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر شیئر کر سکیں تو تمام معلومات تمام مسلمانوں تک پہنچانے کا آپ سبب بن جائیں گے رمی جمرات کے بعد اکھٹی ہونے والی ٹنو کنکریاں آخر کہاں جاتی ہیں کنکریاں جمرات کے پندرہ میٹر زیر زمین بنے کیبن میں جمع ہوتی ہیں حج کرنے یا حج آپریشن کا مشاہدہ کرنے والوں کے ذہن میں اُبھرنے والا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جمرات میں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد اکھٹے ہونے والے ٹنو کنکر آخر کہاں جاتے ہیں اس حوالے سے سعودی خبر ایجنسی نے ان سوالوں کے جوابات دیئے ہیں کہ جمرات پل کی انتظامیہ سے رجوع کیا جن کا کہنا تھا کہ حج ایام ختم ہوتے ہی جمرات پل کے سب سے زیری حصے میں موجود خصوصی ٹینک میں جمع ہونے والی ٹنو کنکریاں کو نکال کر انہیں دوبارہ استعمال کے لیے متعلقہ اداری کی حوالے کیا جاتا ہے مشاعر مقدسہ سے ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے والی معروف تعمیراتی کمپنی قدانہ کے انجینئر احمد السبحی نے بتایا کہ رمی کے تینوں دن گزرنے کے بعد جب منا خالی ہو جاتا ہے عجاج کرام مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد کنکریوں کو نکالنے کی کاروائی شروع کی جاتی ہے انجینئر السبحی کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ جمرات کا پل اس وقت چار منزلہ ہے اور ہر منزل پر شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے بنائے گئے حوز نمہ ستون پل کے تہخانے تک پہنچتے ہیں حوز نمہ حوز اس انداز میں بنائے گئے ہیں کہ وہاں آنے والی کنکری لازمی طور پر ستون سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد وہ حوز سے ہوتی ہوئی پندرہ میٹر نیچے تہخانے میں گر جاتی ہے جمرات کے تہخانے میں خصوصی میکنزم کے تحت انویر بیلٹ پر موجود چھوٹی چھوٹی ٹرولیاں بنائی گئی ہیں والی کنکریوں کو جمرات کے پندرہ میٹر زیر زمین بنے کیبن میں ایک جگہ جمع کرتی ہیں آیام حج ختم ہونے کے بعد پانی اور مخصوص مواد سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ ان پر لگی مٹی اور دیگے جراسیم صاف کیا جا سکیں بعد ازا انہیں آئندہ برز حج کے دوران استعمال کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کنکریوں کو پیکٹ میں رکھتے ہیں جبکہ کچھ کنکریوں کو آیام حج سے قبل مزدلفہ میں بھی کھیر دیا جاتا ہے تو بتائیے آپ کو آج کی یہ انفرمیشن کیسی لگی حج کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں اور اپنے حج کے تجربات بھی شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ہمیں بتائیے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو حج کے دوران تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے تاکہ ہر کوئی آپ کے اس ایکسپیرینس کو جان سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے بہت بہت شکریہ اللہ نکے بان